موسیقی کلفٹن کے علاقے کلفٹن سینٹر آٹ چوک گیلری میں ایسا ناصف کی جانب سے سولو شو کائنکات کیا گیا جس پر انہوں نے کم نیوز کے نمائندے سے بات کرتے ہوئے اپنے خیالات کا اظہار کیا آئیے دیکھتے ہیں اس ریپورٹ میں اور میں لغار سے بلانگ کرتوں ہوں نیشنل کا جو بار سے اور میرا یہاں یہاں آٹ چوک میں سولو شو ہو رہا ہے اور میں نے مطلب اس شو کو تقریباً ٹیٹھ سے دو سال میں پرپیر کیا اور میرا جو آئیڈیا تھا اس شو کو پرپیر کرنے کا وہ یہی تھا کہ جو آج کل کے پاکستان کے حالات ہیں یہ انٹرنیشنلی جو ایک انٹر ایکشن ہے پاکستان کے ساتھ جو بھی ہو رہا ہے اور مارے جو سوسائیٹی میں تبدیلیاں آ رہی ہیں سوشلی اور پولٹیکلی تبدیلیاں آ رہی ہیں اس کا جو عام عوام پر جو اثر ہو رہا ہے ایک عام آدمی کس طرح سے سوچ رہا ہے کس طرح سے لے رہا ہے ان چیزوں کو جس میں ظاہر بات ہے کہ چیزیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار بھی ہیں ٹوٹ پھوٹ ہو رہے ہیں بہت سے چیزیں نہیں ہو رہی ہیں پرانی چیزیں ختم ہو رہی ہیں تو ان سے ظاہر بات ہے کہ جو عام آدمی ہے جو پاکستانی عام عوام ہے وہ کس طرح ایک طرح سے کہہ رہے ہیں کہ ایک سفر سے وہ گزر رہے ہیں جس میں سختی بھی ہے نرمی بھی ہے لیکن بھی کہ وہ اس سفر میں کس طرح سے ان کے رجحان بدل رہے ہیں کس طرح سے عام سوسائیٹی میں جو ذہنی محول ہے ان کا وہ بدل رہا ہے اور اثرات ہو رہے ہیں ان کو میری کوشش ہے کہ میں اپنے کام کے اندر لے کر آؤں اور اسی طرح کاسی کرنے کوشش کروں جس طرح سے ایک آرٹس جو ہے اپنی کامپسیشن کی ذریعے جو بھی امجری ہوتی ہے جو اس کے ذہن میں ہوتی ہے اپنی سوسائیٹی میں رہتے ہوئے چیزوں کو ابزرب کرتے ہوئے تو اس طرح سے چیزیں لانا تو جس طرح سے سوسائیٹی میں کچھ ہو رہا ہے اور وہ جو ہو رہا ہے اس کو ٹرانسفر کرنا یہ کنیل ایک پروسس ہوتا ہے ایک ٹائم ٹیکنگ پروسس ہے لیکن یہ کہ وہ ایک محنت ہوتی کارٹس کی کہ وہ کس طرح سے ٹرولی ٹرو ہارٹ کے ساتھ وہ اپنے خیالات دھوکا اظہار کرے اور سوسائیٹی میں بجائے کہ ہوپلیسنس پھلانے کے ایک امید کا چراغ بن کے سامنے آئے تو میری کوشش یہ ہے کہ ہوپلیسنس چاہاں پر اتنی زیادہ ہے ہو رہا ہے لیکن اس کو کس طرح سے ہم ہوفل اور ایک امید کی طرف لے جا سکتے ہیں تو میرے کامش جو ہے پینٹنگز کی مصور ہونے کی حصے تھے کہ آرٹس ہونے کی حصے سے ہوئی ہے کہ لوگوں کو ایک پوزٹیو ذہن کے ساتھ چیزوں کو دکھایا جائے یہ تھے احسن عاصف جنہوں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا اور کم نیوز نے آرٹ گیلری میں آئے ہوئے میمانوں سے اس آرٹ گیلری کے حوالے سے تاثرات کا جائزہ لیا آئیے دیکھتے ہیں اس رپورٹ میں اچھا یہ جو ایگزیپیشن میں نے ابھی احسن کی دیکھی ہے اس میں جو چیز ہے کہ جیسا کہ انہوں نے ایڈیالوجی بتائی اس کی کہ پیوریفکیشن بائی فائل وہ اس میں بہت طور پر نظر آ رہی ہے اور فیل ہو رہا کہ احسن نے کچھ رپ کے کام اپنا جانا کچھ ایک نئی ڈیریکشن میں کیا ایک بات آج کل کے حالات کے مطابق یہ بہت زیادہ ریلیونٹ ہے ہمارے پاکستان کے پاپائنٹوں سے اور اوورال دہ ورڈ کہ پیوریفکیشن بائی فائل جیسے کچھ مجھتے ہیں کہ اس میں آپ کی جو ہرڈلز ہیں جو چیزیں ایسی ہیں جو کہ آپ کو آگے بڑھنے نہیں دے رہی ہیں آپ ان کو فائل یا آپ اس کو ختم کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر ایک نئی سوچ پیدا ہوتی ہے وہ ایک عمل اٹسلف تکلیف نہیں ہوتا ہے لیکن اس کا آؤٹکم بہت اچھا آتا ہے بہت اچھا کام بہت اچھا کام بہت اچھا کام اچھا کام ٹھا کام ٹھا کام